بھٹوں اور سنتوں کی بندش کے باوجود شہر پر سموگ کا خطرہ منڈلانے رکھا فضائی آلودگی اور زہریلی گیسوں کا مجموعہ سموگ نے سو ستروی سے پنجے گارنا شروع کر دیئے محکمہ محلیات نے دو سو چوالیس فیکٹریوں، کارخانوں اور سنتی یونٹس سیل کر دیئے ایک سو پچھتر اینٹوں کے بھٹوں کو بھی نوٹس داری کیے گئے سانس اور دھما کے مریض چہرے ڈھام کر نکلے مہرین نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایت جاری کر دی روامہ کے آخر تک سموگ تیزی سے بڑھنے کا امکانہ سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف سوئی نیب آفیس میں ان کی فاملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نصر شہباز اور شریف فاملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وکیل حفاظہ حارس کی ملاقات شریف فاملی سے مطالب کیسز پر مشافرت شہباز شریف کے مزید رماغ لینے کی مقالفت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو اپوزیشن خواتین کو نشستیں الارٹ کرنے کا معاملہ خواتین ارکان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے الارٹ نشستیں مسترد کر دی خواتین ارکین اسمبلی کو بلکل آخری نشستیں الارٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا احتجاجن الارٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی امید وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزار کہتے ہیں صوبے بنانے کا قواب تحریک انصاف کے دور پر پورا ہوگا تبدیلی کے سمرات سے سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے عوام مستفید ہوں گے نئے پاکستان کی تعمیر کی جدوجہت میں جنوبی پنجاب بہت اہم ہے وزیر اعلیٰ سے وفاقی وزیر مخکوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر قزانہ حاشم جوابخت کی ملاقات چیپ سیکرٹری یوسف نسیم خوکر بھی ملے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پر ویز الہی اور چوہدری شجاعت حسین سے جاہنگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال جاہنگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جاہنگیر ترین سے صوبائی وزیر جہنزیب مشیر امیر محمد خان پیر رفاقت گلانی حنیف خان پتافی نے بھی ملاقاتیں کی شہباب شریف نے میڈیکل موبال گینٹ کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ لیے شہباب شریف کی بنائے ہوئی موبال میڈیکل گینٹ چل نہ سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبال گینٹ پناہ ڈالا عوامی تحریک کے سربراہ تاہر القاتری کا افتتاحی تقریب سے خطاب کہتے ہیں موجودہ حکومات صحب کے بزر کو غریب پر لگائے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی ہفتہ بار بیٹھر شہریوں سے ملاقات ہیں عبدالعلم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپنسریوں کے قیام کا اعلان کہتے ہیں بلدیاتی اداروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوا یونین کانسلز میں وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے کی ایم این اے شیخ ارہیل اسکر کا این اے ایک سو اٹھائیس کا دورہ وارٹر میں نیا ریزوان کے لیرے پر کون میٹی مشرکر پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید کے نشتہ چلا دیئے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راست نہیں آ رہا شہباش طریب قومی اسمبلی اجلاس میں اپنا رونا روتے رہے سابق حکومت نے صحت کے نام پر جالی کارڈ دیئے صبحی وزیر صحت یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو صبحی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید بولے وزیراعظم عمران خان نے ملکہ معاشی چیلنج قبول کیا عوان کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے عرب روپے کے کرزے اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن این اے ایک سو اکتس میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی پوش علاقوں میں ٹرن آؤٹ سترہ فیصد نکلا حلقے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے رہنما ہمائی اختر کا خطاب ملگیر صفائی مہم کچھ علاقے ابھی بھی صاف محول سے محروم گلچن راوی غالب کالونی ایف لاؤک میں سیوریس کا ناکس نظام لاہور نیوز کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر فرار اہلی علاقہ کا احتجاج پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پولس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیوروں نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آج ہی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیس پر دیئے گئے بائیس پیٹرول پمپ سرب مہر کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل ڈاو پر لگ گیا بے روزگار ہونے والے ملازمین سراپا احتجاج الڈی اے نے بغیر نوٹس پیٹرول پمپ سیل کیے ملازمین کے گھروں میں پاکوں کی نوبت آ جائے گی ملازمین کی پریس کانفرنس پنجاب اسمبلی کے باہر پارماسیسٹ اسوسییشن کا مطالبات کے حق میں احتجاج کانفریکٹ ختم کرنے پر حکومت کے خلاف نارے بازی چیرنگ کراس پر احتجاج کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی اکبال ٹاؤن ورکرز ویل فیر بورٹ کے فلیٹس میں لگا اکلوتا فلٹریشن پلان ڈیر سال سے بن اہلِ علاقہ پیرے کے صاف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا ناستہ پوائنٹس کی چیکنگ لکشمی چاک انارکالی میں مختلف فود پوائنٹس پر چھاپے ناک کے صفائی پر بڑ سویٹس کا پروڈکشن یونٹ سین توبہ ریسٹرینٹ الگنی نور اللہ بونگ پائے کو جرمانا انارکالی میں گوگا نکیبیا تایا لہودی کراچی ناشتہ یاسر ناشتہ پوائنٹ کو جرمانا ملتان روڈ پر خدائی کے دوران الیکٹرک سٹور کی امارت گر گئی متاثرہ دکان مالک کی اندراج مقدمہ کے لیے درخواست پلوٹ مالک نے منع کرنے کے باوجود خدائی کی درخواست میں موقع بردیا اسما کا تجاوزات کے خلاف ٹریک جاؤن اتوار بزار اسلامپورا سے تجاوزات کھچا دی گئیں عملے نے ایک ٹرک سامن قبضے میں لے لیا لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کا میار برقرار رکھے گی کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ڈی الڈی وی ایم سی فروخ قیوم بٹ کا تمام آپریشن افسروں کے ساتھ ہنگامی اجلاس تمام آپریشن سٹاپ کو زیادہ تر وقت فیلڈ میں گزار کر شہریوں کی شکایات دور کرنے کی ہدایت نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ جنوبی پنزاب کے دو مسید شہروں کو نئے پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ دیرہ کاسی خان اور مزفرگڑ بھی منصوبے میں شابر ہاؤسنگ ٹاسک پورس کا منتخب شہروں میں سائک وزٹ کا فیصلہ شہری پھر ہو جائیں تیار بوٹر سائیکل پر پیچھے بیٹنے والے کے لیے بھی ہیلمنٹ پہننا لازمی یکم نومبر سے عدالتی احکامات پر عمل درامت مول روڈ سے ہوگا اگاہی مہم کا آغاز شہری کہتے ہیں ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی سبزی منتھیوں میں مہگائی کا طوفان اتوار بزار پی سستے نہ رہے مطر دو سو روپے ٹینڈے سو روپے ٹیماتر اور سبز میچ اسی روپے لیسن ایک سو بیس روپے کیلو فروقت ہونے لگے ریٹ لیس بحث دکھاوا دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگے دالوں اور چکن کے بعد سبزیاں بھی مہنگی کیا کھائیں کیا پکائیں شہری مہنگائی کی دوہائی دینے لگے جماعت اسلامی پی پی اک سو ساٹھ کے زیرے تمام تربیتی نشست بارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بھرپور شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اہل قیادت ملک و قوم اور جماعتوں کو ترقی و استحکام کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد یاور علی کے عزاس میں فل کارٹ ریفرنس کل ہوگا چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملاصمت مکمل ہونے کے بعد ریٹائٹ ہو جائیں گے نیدلینڈ کی نائب سفیر جوزف فرنٹیزین کا جامعہ رحمانیہ کا دورہ جماعت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنمہ مولانا عبدالوہاب اور دیگر نے استقبال کیا غیر ملکی استفارتکار کہتے ہیں قرآن میں واقعی کائنات کے بے شمار راز پوشیدہ ہیں انہوں نے خصوصی طور پر بچوں سے تلاوت قرآن سنی گورنر ہاؤس کی سیر کو آنے والوں کے لیے شتل سرویس پانچ کاریں گورنر ہاؤس میں دوڑنے لگی بڑوں کا کرایا سو جبکہ بچوں کا کرایا ستر روپے مقرر شہریوں کی بڑی تعداد سہر کے لیے امرڈ آئی نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ واپٹا اور روائل ایگلز کے ماچ کے بعد چھگڑا کھلاڑیوں اور ریفری میں ترک چملوں کا تھا باتلا سیکیورٹی کے ناکس انتظامات کے باعث تماشائی گراؤنس میں داخل ریفری کی درکت پنا دی قومی ہاکی ٹیم کے کوچ اور مینجر میں تناسہ شدت اختیار کر گیا مینجر حسن سردار نے محمد سکلین کو کوچنگ کے فرائز ادا کرنے سے روک دیا محمد سکلین کل صدر پی ایچ ایپ سے ملاقات کریں گے اور موسمی تبدیلی کے ساتھ پہناوی تبدیل خواتین نے نئے ملبوسات کی خریداری کے لیے بزارک کروک کر لیا ڈیزائنرز کی فیشن کی دوٹ میں پیچھے نرمی